دوستو بہت ہی بھوتیا جگہوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی ڈراؤنی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سننے کے بعد آپ کے روک دے کھڑے ہو جائیں گے راجستان میں ایک ایسا گاؤں ہے جو پوری رات و رات ویران ہو گیا تھا اور آج تک لوگوں کو نہیں سبج میں آیا کہ اس گاؤں کے لوگ آخر گئے کہاں کلدھرہ گاؤں جیسل میر سے 18 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس گاؤں میں رات کے ٹائم انسانوں کا جانا بلکل منا گیا یہ گاؤں پہلے بالیول برہممن سے آباد تھا لیکن پھر کلدھرہ کو کسی کی بری نظر لگ گئی وہ شخص تھا ریاست کے دیوان سلام سنگھ اس کی ایک پجاری کی بیٹی پر بری نظر پڑ گئی اور اس نے گاؤں کے لوگوں کو چند دنوں کی محلت دی اسے شادی کرنے کے لیے لیکن اس کماری لڑکی کے سمان میں سب نے ریاست کو کھالی کرنے کا سوچ لیا تب سے اس گاؤں سے پرندہ بھی نظر نہیں آتا کہتے ہیں کہ گاؤں چھوڑتے وقت برہممنوں نے اس جگہ کو شراب دیا تھا تب سے اس ویران گاؤں میں روحانی طاقتوں کا واس ہے جو اکثر یہاں پر آنے والے لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں کلدرہ گاؤں سو سرنگوں کے اوپر بسا ہوا ہے اور یہ سرنگ اتر میں افغانستان تک دکشڑ میں ہیدر آباد تک جاتی ہے اور کہتے ہیں اس سرنگ میں ہمارے پوروجو کا دھن بھی چھپا ہوا ہے اس میں نو سو ستر کمرے ہے اور ایک کوٹھڑی ہے جس میں پالیوار پریوار کا کھجانہ ہے اور آج بھی اس کی رکھ والی ایک جہریلا ساپ کوبرا اور کچھ انجانی شکتیاں کرتی ہے جسے بھوت اور پریتوں کا نام دیا جاتا ہے اسی طریقے کے ایک امیزنگ فیکٹ جاننے کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں